یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں اور کمیٹس میں اپنے خیالات اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اشفاق صاحب انہوں نے کمیٹس میں ہم سے پوچھا کہ آپ کو ایسا وظیفہ یا امراض کی تشخیص کا طریقہ بتانے یعنی روحانی مرس ہے یا جسمانی مرس ہے کہ اس کی تشخیص ہو جائے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو جسمانی امراض ہوتے ہیں اور وہ اسے روحانی سمجھ کر اور پھر روحانی علاج کرواتے رہتے ہیں اور ان کو افاقہ نہیں ہوتا تو بعض لوگوں کو روحانی امراض ہوتے ہیں اور وہ جسمانی علاج کرواتے رہتے ہیں تو بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا دبائیوں وظیرہ سے نہیں کرتی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو روحانی امراض ہیں وہ جسم میں اس قدر صلائیت کر جاتے ہیں کہ وہ جسم کو بھی خراب کر دیتے ہیں اب ایسے شخص کو روحانی علاج کی بھی ضرورت ہے اور جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے عدویات کی بھی ضرورت ہے تو آج میں وہ آپ کو تشخیص کا طریقہ بتا دوں گا جس سے کہ آپ کو بہ آسانی پتا چل جائے کہ اس شخص کو روحانی امراض ہیں یا جسمانی امراض ہیں اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی مریض کو جسمانی علاج سے نہ روکیں بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا اسے کہ آپ کوئی دوائی نہ لیں کچھ نہ لیں وسی سے ہی ہو جائے گا تو ایسا نہ کریں دوائی بھی ایک دعا ہے اور اس میں بھی شفا اللہ پاک نے رکھی ہے لہذا آپ دوائی اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے یا جس سے بھی وہ علاج کروانے چاہے وہ حقیم ہے طبیب ہے کوئی بھی ہے تو اس کے پاس جانے سے آپ اس شخص کو کبھی نہ رکھیں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایک دعا ہے اس کو بھی ایسے ہی جانے رکھیں یہ اللہ کے سامنے ایک حاجت ہوتی ہے اللہ کے سامنے ایک التجا کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی کلام کی لاج رکھیں اور پھر اس کے بعد اس مریض کو شفا دے دیں اب آتے ہیں ہم تشخیص کی طرف تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی پر سادہ پانی لیں اور اس میں تکبیر اور تاؤز پڑھیں گے آپ تکبیر اور تاؤز پڑھیں گے جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے تاؤز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ گیارہ بار پڑھنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد سورہ فلک تین بار اور سورہ الناس تین بار اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں ہی پڑھا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ شیعتین اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں چونکہ رحمت ہم نے اللہ سے پہلی طلب کر لی تو پہلے بھی جیسے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تکبیر پڑھی جاتی ہے کہ ہم جب کسی جانور پر چھوڑی پھیڑتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تصویح نہیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے کولو فیل میں تضاد نہ آئے لہٰذا آپ نے اس میں تاؤس پڑھنا ہے تکبیر پڑھنی ہے پھر اس کے بعد گیارہ بار آپ نے یہی آوز بھی لہے ہم نے شیعتوال الرجیم تاؤس پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین بار سورت تین بار سورت ناس پڑھ کر اب اللہ سے دعا کرنے کہ اے باری تعالی تیری ذات سب سے زیادہ علم دکھنے والی تیرے سوا کوئی علم دکھنے والا نہیں ہے لہذا تو ہماری رہنمائی فرما اور اگر اس شخص پر جادو کے اثرات ہیں وہ بھی ظاہر کر دے اور اگر اس پر جنات کے اثرات ہیں وہ ظاہر ہو جسمانی مرض سے وہ بھی ظاہر ہو جائے اب یہ دعا کرنے کے بعد آپ اس پانی پر پھونک دیں وہ پانی آپ مریض کو پلائیں اگر پانی کا ذائقہ مریض کو نورمل لگتا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس مریض پر جسمانی امراض ہیں وہ بھلے کہتا رہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو باس سائکو بھی ہوتے ہیں مریض تو لہٰذا آپ انہیں کہیں کہ معذرت کر لیں اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اثرات جادو کے ہیں اور یا اگر اس پر میٹھا اس پر میٹھا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو پھر اس میں جنات کے اثرات ہیں اور پھر اس کے مطابق اس میں میرے ویڈیو دیئے کہ ان اثرات کو کیسے ختم کرنا ہے ہمارے چینل پر ہی وہ ویڈیو مل جائیں گی تو پھر آپ اس کے طرح آپ علاج کرنے ہیں اگر آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ اب اس کو ہونے کیسے ہیں نل کرنا ہے کیسے علاج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہ آسانی کر سکتے ہیں تو یہ اشواق صاحب کی فرمائش پر ویڈیو تیار کی تھی اور ایسے ہی بہت سے دوستوں کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ ہم کیسے تشخیص کریں بعض اوقات یہاں پر آ کر لوگ پھر جاتے ہیں کہ تشخیص نہیں اور یہ اس مریض کو مرض کیا ہے تو ایسے روحانی مالجین جو ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو ایک تحفہ ہے میری طرف سے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کا روحانی مزاج ہمیشہ اسی طرح سے ملکر آ رکھیں اللہ اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں زیادہ خو اے مل